جو ہونے جا رہا ہے یہ آپ سب کو ایفیکٹ کرے گا کوئی ادارہ جزیرہ نہیں ہے کہ ملک نیچے جا رہا ہو تو وہ جزیرہ بچ جائے گا سارا ملک کی نیچے جائے گا یہ مجھے افسوس مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک سازش کے تعد ہمارے ملک سے ہوا ہے کہ ایک جس طرح کسی نے پلان کر کے ہمارے ملک کو اس طرف لے کے جا رہا ہے کہ ملک اگر خدا نہ خاصتہ ڈیفولٹ کر جائے تو اس کے بعد سب سے پہلے ملک کی نیشنل سیکیورٹی متاثر ہوگی اور نیشنل سیکیورٹی ہم سب جانتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی جو پاکستان سات گناہ بڑا ملک ہے ہمارے سات جس کا تین جنگیں ہو چکی ہیں تو اگر ہمیں تو صرف اعتماد یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جس کی وجہ سے کوئی ہمیں حملہ نہیں کرے گا لیکن اگر ملکی بینک راپٹ ہو گیا تو جو لوگوں نے ہمیں پھر وہاں سے بیل آؤٹ کرنا ہے وہ کیا قیمت مانگیں گے ہم سب جانتے ہیں وہ کیا قیمت مانگیں گے میں یہ واضح آج کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی اسٹیبلشنٹ ہماری مدد کرے یہ جب ہمارے خلاف یہ دھرنے دیے جا رہے تھے اور یہ جب کہا جا رہا تھا کہ جی ساری جو جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں یہ سارا وقت کہہ رہے تھے کہ جی ان کو چھوڑ کے تو ہماری مدد کریں میں بالکل کسی سے کوئی مدد نہیں مانگ رہا میں قطعی طور پر یہ نہیں کہہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری مدد کریں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو میں اس لیے چاہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کا وقار اوپر جائے جنرل باجوہ کے دور کے اندر فاصلہ عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں فاصلے بڑھ گئے یہ ہمارے ملک کا نقصان ہے اس ملک کو ایک مضبوط فوج کے ادارے کی ضرورت ہے میں ایک ازاد آدمی ہوں ایک ازاد ملک میں رہنا چاہتا ہوں میں کسی صورت یہ نہیں چاہتا کہ ہماری فوج کمزور ہو اور ہماری ازادی چلی جائے اس لیے یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ ہمارا فوج کا ادارہ مضبوط ہو مضبوط وہ تب ہوگا جب وہ نیوٹرل ہو وہ مداخلت نہ کرے جو جنرل باجوہ کے دور کے اندر جس طرح کے بے دردی سے انہوں نے ہماری پولٹیکس کے اندر جس طرح انہوں نے کیا میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے اپنی کبھی میں نے اپنی زندگی میں جس طرح کی کھلی دشمنی ہمارے ساتھ کی گئی ان سات مہینوں کے در میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا جس طرح جو ہماری حمایت کرتا تھا میڈیا کرتا تھا اس کے خلاف ایکشن ہمارے لوگوں کے اوپر دھمکیاں لیدہ گمنام نمبر سے ٹیلی فون آ رہے ہیں اور دھمکیاں دیے جا رہے ہیں کہ عمران خان کو لیدہ چھوڑو میرے خلاف سٹیٹمنٹس لینے کی کوشش کی لوگوں کو کہا کہ عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو یہ جو سارا توشہ خانہ کیس ہے اس کے پیچھے کون تھا کون ان کو پگڑ پگڑ کے یہ لوگوں سے سٹیٹمنٹس دلوارا تھا اور اس کے علاوہ جو عرشد شریف سے ہوا جو عاظم سواتی سے ہوا اور ہو رہا ہے جو شباز گل سے ہوا جو جمیل فاروقی سے ہوا صرف اس لیے کہ وہ ہمارے حق میں سٹیٹمنٹس دے رہا تھا جو ٹی وی چینل سے کیا گیا کبھی میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے جنرل مشرف کے مارشل لوگ کی میں سخت خلاف تھا اور انہوں نے مجھے میں نے جیل گیا ان کے دور میں میں نے کبھی اس طرح کی سختی اس طرح کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن اس دور میں نہیں دیکھی دی جو میں نے اس جنرل باجوا کے اس دور میں دیکھی اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح جس طرح کی انہوں نے ہمارے ساتھ سختیاں کی ایک وہ پارٹی جو کہ پاکستان کی فیڈرل پارٹی ہے سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان کی اس وقت میں یہ آگئے ہو کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی فیڈرل پارٹی ہے پیپلز زلفک ہارل بھٹو کی پیپلز پارٹی بھی اتنے ستا سارے پاکستان میں نہیں تھی جو آج تحریک انصاف ہے ایک نیشنل لیول کی پارٹی ہے ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کی اور تو چھوڑے جو کہ جس طرح انہوں نے آزم سواتی سے کیا ہے مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کیسے کسی ایک سینٹر ایک وہ شہری جو باہر کمائی کر کے پاکستان اپنا پیسہ لے کے آتا ہے کیسے اسے صرف ایک ٹویٹ کے اوپر کیا ٹویٹ یہ ہے اس نے کی کہ جنرل مشرف نے این ار او ٹو دیا سارا پاکستان جانتا ہے کہ جنرل مشرف نے این ار او ٹو جنرل باجوہ نے این ار او ٹو دیا مشرف نے این ار او ون دیا سب کو پتا ہے ہمیں کئی دفعہ انہوں نے کہا جب ہم گورنمنٹ میں تھے کہ جی چھوڑ دیں اتصاب کو چھوڑ دیں اقتصادیات کے اوپر کانسنٹریٹ کریں ایک آنمی پہ کانسنٹریٹ کریں اتصاب کو بھول جائیں موسیقی